بی بی سی اردو کے پروگرام سیروین میں خوش حامدید ہمارے لندن اسٹوڈیو سے میں ہوں شفی نقی جاملی شام میں دروز اقلیت پر گزشتما شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ نے حملہ کر کے دائی سو لوگوں کو ہلاک اور درجنوں کو اغواہ کیا اغواہ شدگان کے رشتہ دار اپنے پیاروں کے ابھی انتظار میں ہیں انڈونیشیا کے جزیرے لنبوک میں اتوار کو آنے والے زدلے کے بعد آج پھر شدید جھٹ کے آئے ہیں اب تک دو سو انسٹھ افراد ہلاک اور ڈیر ہلاک سے زیادہ بے گھر اور دیکھئے گا کہ کیسے گھر بیٹھے خاتون نے انٹرنیٹ کی مدد سے اپنے شوق کو روزگار میں بدل دارا اور یوٹیوب سٹار بن گئی شام میں جاری جنگ میں دولت اسلامیہ کے اب تک کے حملوں میں سب سے زیادہ جان لے وہ حملہ پچھلے ماہ جنوب مغربی شام میں آباد اقلیتی دروز برادری پر ہوا جس میں ڈھائی سو سے زیادہ لوگ ایک ہی حملے میں مارے گئے شدت پسند گروہ نے اٹھارہ بچوں سمیت کئی درجہ نفرات کو یہ ارغمال بھی بنایا اغباس شدگان کے رشتدار اپنے پیاروں کی واپسی کی آج بھی آس لگائے بیٹھے ہیں بیروس سے بی وی سی کے نام نگاہ مارٹن پیشنس کی ریپورٹ خالد کرامت کی زبانی تین بہن بھائی جنہیں فوٹبال گانے اور شاعری کا شوق تھا سب سے چھوٹا رفت صرف آٹھ سال کا ہے انہیں اسویدہ میں اپنے گھر سے اغوا کیا گیا اب نام نہا دولت اسلامیہ نے انہیں یرغمال بنا لیا ہے کبھی کبھی مجھے لگتا ہے کہ ابھی بھی امید باقی ہے وہ واپس آ جائیں گے پھر جب میں اس تہشدگر تنظیم کے بارے میں سوچتا ہوں تو لگتا ہے ایسا ممکن نہیں شدت پسندوں نے دروس فرقے کے گاؤں پر اچانک پے در پے حملے کیے مقامی افراد کو جو ہتھیار میسر تھے انہوں نے ان سے جوابی کاروائی کی خونریزی کا سلسلہ صبح اس وقت شروع ہوا جب شدت پسندوں نے گھر گھر جا کر دروازے کھٹ کٹ آئے اور لوگوں کو نام لے کر باہر بولوایا میرے انکل کو عادت تھی کہ روز صبح کافی بناتے تھے جسے وہ اپنے مہمانوں کو پیش کرتے تھے وہ سمجھے کہ دولت اسلامیہ والے مہمان ہیں اور انہیں کافی سے خوش آمدید کہا پھر وہ انہیں گھر سے باہر لے گئے اور دروازے پر ہی ماں ڈالا شدت پسندوں نے فریض کی والدہ کو بھی قتل کر دیا ان کے کزن محنس کو بھی یرغمال بنا لیا مگر پچھلے ہفتے شدت پسندوں نے انیس برس کے نوجوان کو قتل کر دیا دولت اسلامیہ کا حملہ ایسے وقت میں ہوا ہے جب شامی فوج نے ملک کے جنوب مغربی حصے میں کاروائی کر کے کنٹرول حاصل کیا تھا اپنے اروج پر شدت پسند گروہ نے شام کے وسیع علاقوں پر قبضہ کر لیا تھا مگر اب باغیوں کی طرح انہیں بھی اپنے زیر قبضہ علاقوں سے نکال دیا گیا ہے کچھ تذیہ کاروں کے مطابق شامی حکومت دولت اسلامیہ کی حملوں کو وجہ بنا کر اپنے مقاصد حاصل کرنے کی کوشش کر رہی ہے وہ دولت اسلامیہ کا بہانہ بنا لیتے ہیں ملک کے جس حصے میں بھی لوگ سیاسی مفامت پر راضی نہ ہوں یا فوجی حل نہ نکلے وہ وہاں دولت اسلامیہ کی دہشت کو وجہ بنا کر لوگوں کو اپنی اطاعت کرنے پر مجبور کر دیتے ہیں اس وقت بھی وہ ایسا ہی کر رہے ہیں اس ویڈا میں شہریوں نے قانون اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے اس ویڈیو میں حضرون دولت اسلامیہ کی ایک جنگجوک کو استعمائی طور پر مارنے لگے ہیں مگر یہ اخواہ شدگان کو واپس نہیں لائے گا حملے سے پہلے رفت، لانا اور یاروب خوش و خرم تھے مگر اب ان کے گھروانوں کو نہیں پتا کہ وہ زندہ ہیں یا مار دیے گئے ہیں آئیے دیکھتے ہیں ہماری ویب سائٹ بی بی سی اوڈو ڈاٹ کام پر قرائین کن خبروں میں دلچسپی لے رہے ہیں کیا خیبر پتخورخہ کے نامزد وزیر اعلیٰ محمود خان عمران خان کا پہلا انتخاب تھے آپوزیشن جماعتوں کا احتجاج عدلیہ مخالف ناربازی پر دہشتگردی کا مقدمہ اور پاکستان میں سنسرشپ کے بارے میں نامنگار فرح جاوید کا کولم سب سے زیادہ پڑھے جانے والے مضامین میں شامل ہیں انڈونیشیا کے جزیر لومبوک میں اتوار کے شدید زلزلے کے بعد آج پھر ایک شدید جھٹکا آیا جس سے مزید امارت منہدم ہوئی ہیں تازہ ترین زلزلہ تقریباً 6.2 کی شدت کا تھا امدادی کارکن ابھی تک اتوار کے بڑے زلزلے میں ہلاک اور زخمی ہونے والوں کو ملبے سے نکالنے میں مصروف ہیں حکام کے بقول اب تک 269 افراد کی ہلاکت کی تزدیق ہو چکی ہے تفصیل کے ساتھ نسو جہاں اتوار کے زلزلے کے بعد سے اب تک جزیرہ لومبوک پر 350 سے زیادہ جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں لیکن یہ آفرشوک بہت مختلف تھا جزیرے کے صدر مقام مٹارام کے ایک ہوتل میں مقیم ہمارے نامانگار کا کہنا تھا کہ جھٹکہ اتنا شدید تھا کہ ہوتل اور اردگرد کی امارتوں کے شیشے ٹوٹ گئے اور کئی امارتوں کی چھتے گر گئیں اس آفرشوک سے پہلے بھی گزشتہ چار دن سے مقامی لوگ مسلسل خوف کی زندگی گزار رہے ہیں امدادی کارکنوں کا کہنا ہے کہ آج کا جھٹکہ اتنا شدید تھا کہ وہ لوگ بھی اپنی گاڑیوں سے نکل کر محفوظ مقام کے طرف دوڑنے لگے تھوڑی دیر پہلے ایک اور شدید جھٹکہ آیا تھا ہم بہت خوف زیادہ ہیں کیونکہ ہم زلدلے کے مرکز کے بہت قریب کھڑے ہیں جب آفرشوک آیا تو ہم لوگ ٹی وی دیکھ رہے تھے ہم سب باہر کو بھاگے اب تک اتنے جھٹکے آ چکے ہیں کہ ہماری دیواروں میں درارے پڑ چکی ہیں اسی لئے آفرشوک آتے ہی ہم باہر بھاگ جاتے ہیں لنبوک کا رقبہ تقریباً سترہ سو مربع کلومیٹر ہے اور یہاں کے زیادہ تر رہائشی کچھے مکانوں میں رہتے ہیں جو اتوار کے زلزلے میں منہدم ہو گئے جس کے بعد سے سینکڑوں لوگ اپنے گھروں کے ملبے پر کھلے آسمان کے نیچے رہنے پر مجبور ہو چکے ہیں اندادی کارکن آہستہ آہستہ جزیرے کے دور دراز علاقوں میں پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں انڈونیشیا بحر القائل کے کنارے اس پٹی پر واقع ہے جسے آگ کی پٹی کہا جاتا ہے اور یہاں آتش فشاہ پھٹنا اور کم شدت کے زلزلے آنا غیر معمولی بات نہیں لیکن آج کے آفٹر شاک کے بعد لنبوک کے لوگوں کی دعا یہی ہے کہ یہ جھٹکے کسی طرح تھم جائیں نسر جہاں بی بی سی نیوز یمن میں سعودی اتحادی فوج کے مبینہ فضائی حملے میں بچوں سمیت کم از کم تیتالیس افراد ہلاک ہوئے ہیں یمنی طبی زرائے اور ریڈ فروس کے بقوع صوبہ سعادہ میں ایک پس کو نشانہ بنایا گیا جس میں ذرہ تر دس سات سے کم عمر کے بچے سوار تھے بچوں کی ایک بڑی تعداد زخمی بھی ہوئے غزہ میں اسرائیلی فضائی حملوں میں ایک حملہ خاتون ایک بچہ اور ایک جنگجو ہلاک ہوئے ہیں ان حملوں میں پانچ فلسلینی زخمی بھی ہوئے اسرائیلی فوج کہتی ہے کہ یہ حملہ جنوبی اسرائیل پر میزائی حملوں کے جواب میں کیا گیا سعودی عرب نے کہا ہے کہ سفارتی تنازع کے باوجود کینیڈا کے لیے تیل کی ترسیل متاثر نہیں ہوگی سعودی وزیر توانائی خالد الفالہ نے کہا کہ سعودی پالیسی کے مطابق سیاسی معاملات کو پیٹرول کی سپلائی پر اثر انداز نہیں ہونے دیا جائے گا نیپال کے حبتناک جنگجو گورخہ برطانوی فوجخہ کافی عرصے سے ایک حصہ رہی ہیں لیکن سن دو ہزار بیس سے گورخہ عورتیں بھی مرد گورخہ کے شانے بشانہ فوج میں شامل ہو سکیں گی گورخہ عورتوں کی بھرتی شروع ہو چکی ہے اور کئی نوجوان عورتوں نے اپنے ناموں کا اندراج بھی کرا دیا ہے بی بی سی نے ایسی دو عورتوں سے باتچیت کی جو بھرتی کے عمل میں شامل ہو چکی ہیں رپورٹ سکلین امام کی زبانی نیپالی خواتین سے ملیے جو برطانوی فوج میں بھرتی ہونے کا خواب دیکھ رہی ہیں سن دو ہزار بیس سے برطانوی فوج کا گورخہ ریجمنٹ عورتوں کی بھرتی بھی شروع کر رہا ہے فوجی بننے کی انخواہش مند عورتوں نے سیلیکشن کے عمل میں اپنا اندراج کرا دیا ہے میں اپنی دادی سے برطانوی فوج کے بارے میں بہت سی باتیں سنتی تھی اور میں ان سے یہ بھی پوچھتی تھی کہ کیا عورتیں بھی فوج میں بھرتی ہو سکتی ہیں اپنے بچپن میں مجھے یہ جاننے کا بہت شوق تھا کہ میری دادا برطانوی فوج میں کیسے شامل ہوئے تھے میں اس وقت بہت ہی زیادہ خوش ہوئی جب مجھے یہ معلوم ہوا کہ اب عورتیں بھی فوج میں بھرتی ہو سکتی ہیں روشنی کو اپنے خاندان کی حمایت حاصل ہے لیکن ان کی دوست علیشہ کو نہیں علیشہ کے والد نپالی فوج میں تھے اور عورتوں کی فوج میں بھرتی پر تحفظات رکھتے ہیں میں اپنی کامیابی کے لیے گورکھا فوجی بننا چاہتی ہوں میرے والد ایسا نہیں چاہتے ہیں میں نے ایک بار ان سے پوچھا کہ عورتیں فوج میں کیوں نہیں جا سکتی تو انہوں نے کہا کہ میں ناممکن باتوں پر سوچنا چھوڑ دوں انہوں نے تو یہاں تک کہا کہ میں صرف وہ کام کروں جو لڑکیوں کے لیے مناسب ہیں عورتوں کو بھرتی کے وقت وہ تمام شدید جسمانی آزمائشی مرہنوں سے گزرنا ہوگا جن سے مرد گزرتے ہیں لڑکیوں اور لڑکیوں میں فرق کیا ہے ہم بھی لڑکوں کی طرح ہر کام کر سکتے ہیں میں گورکھا فوجیوں کے بھرتی کے جسمانی طاقت کی ٹیسٹ کو جانتی ہوں مجھے اپنے آپ پر پورا بھروسہ ہے میں نے سنا ہے کہ مجھے پچیس کلوگرام وزن اٹھا کر دورنا ہوگا یہ تو کوئی بڑی بات نہیں ہے میں بہت خوش ہوں میں جسمانی آزمائش کی ٹیسٹ کے لیے بیتاب ہوں مجھے یقین ہے کہ میں سیلیکٹ ہو جاؤں گی میں اپنے خاندان سے پہلی عورت ہوں گی جو گورکھا فوج میں بھرتی ہوگا بی بی سی اردو کے پروگرام سہربین میں آگے چل کر ملیے گا آمنہ ریاست سے جو کہ گول پلے بٹن حاصل کرنے والی پہلی پاکستانی خاتون یوٹیوبر ہیں اور انڈیا کے سب سے بڑے قید خانے تہار جیل میں قیدیوں کو ایک نئی راہ دکھانے کے لیے سنگیت کا استعمال کیسے کیا جا رہا ہے بی بی سی اردو کے پروگرام سہربین میں ایک بار پھر خوش آمدید بی بی سی کی سیریز ذرا ہٹکے میں ہم آپ کی ملاقات ایسی تین خواتین سے کروا رہے ہیں جو اپنی روز مرہ زندگی میں چیزیں کچھ ہٹکے کرتی تو ہیں لیکن پیچھے ایک مقصد بھی ہوتا ہے ہمارے نامانگار موسیٰ یاوری آج ملاقات کروا رہے ہیں آمنہ ریاض سے جنہوں نے دو سال پہلے کچھن ویڈ آمنہ کے نام سے اپنے یوٹیوب چینل کا آغاز کیا جس میں وہ کھانا بنانے کی تراکیب بتاتی ہیں حالی میں انہیں یوٹیوب کی طرف سے گولڈ پلے بٹن کے عزاز سے نواز آگیا لیکن یہ گولڈ پلے بٹن ہے کیا؟ اور اس کام کا آغاز ہوا کیوں؟ بقیہ کہانی آمنہ کی زبانی اسلام علیکم ویڈکم تو کچھن ویڈ آمنہ ڈوٹ کو سوی ریسنٹلی مجھے ملا ہے گولڈ پلے بٹن یوٹیوب کی طرف سے گولڈ پلے بٹن اس لیے ملتا ہے جس چینل کے 1 ملین سبسکرائبر ہو جاتے ہیں تو ان کو ایوارٹ کے طور پہ گولڈ پلے بٹن دیا جاتا ہے یہاں سے دو سال پہلے کی بات ہے جب میں خود کو بہت ہی ایک قسم کی نکمی لڑکی سمجھتی تھی کہ مجھے کچھ نہیں آتا میں کچھ نہیں کر سکتی لیکن میرے اندر ایک چیز تھی جو کوکنگ کرنے کا طریقہ تھا کہ مجھے کوکنگ بہت اچھے طریقے سے آتی تھی اور میرے گھر والے بہت پسند کرتے تھے تو ایک دن ایسا ہوا کہ میرے بھائی نے مجھے آئیڈیا دیا کہ کیوں نہ تم یوٹیوب پہ کوکنگ کرو اور لوگوں کو سکھاؤ تو میں نے مزاق مزاق میں ہاں کردی اور ایک ویڈیو بھی بنا لی اور وہ بہت ہی چھوٹے کیمرے سے قریباً موبائل سے بنائی گئی ویڈیو تھی اور بہت ہی بوڑا اس کا رزارت تھا لوگوں نے بہت زیادہ کرٹیسائز کیا تم کیا سکھاؤ گی ہمیں نہ تو اچھے برتن ہے عجیب جیب سے الفاظ استعمال کیے کہ برتنوں کو تو کلی کرا کے ہو پھر جا کے ہمیں سکھانا کیمرے کے سامنے آتے وقت مجھے مشکل شروعات میں بہت پیش آئی تھی مجھ سے بولانے جاتا تھا کٹنگ ہو جاتی تھی بار بار تو لیکن آہستہ 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 میں نے سیٹھ لیا کیمرے کا فیس کرنا تو میں سوچتا ہی میرا تو چھوٹا سا چینل ہے پتہ نہیں اسے آگے بڑھنے میں کتنے سال لگیں گے لیکن دیکھتے ہی دیکھتے میرا چینل آگے بڑھتا گیا بڑھتا گیا اور میں نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ دو سالوں میں میں گولڈ پلے بٹن حاصل کر لوں گی کچھ ایسے لوگ ہیں جو بلائنڈ ہیں وہ دیکھ نہیں سکتے یہ صرف سن سکتے ہیں تو سن کے میری ریسپیس کو ٹرائی کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں بہت اچھی ریسپیس بنتی ہیں اور یہ سن کے مجھے بہت خوشی ہوتی ہے کہ ایسے لوگ بھی دنیا میں ہیں جو مجھے سن سکتے ہیں دیکھ نہیں سکتے جب میں نے اپنے چینل کے شروعات کی تھی میں نے اپنے شوق سے کی تھی لیکن اس وقت مجھے بلکل علم نہیں تھا کہ اسے آمدنی آتی ہے اور دیرے دیرے آمدنی بھی آنا شروع ہو گئی اب میں ماشاءاللہ سے گھر بیٹھ کے اتنا کمان لیتی ہوں کہ شاید جو لوگ باہر جا کے کماتے ہیں اتنا کمانا سکیں میرے جیسی لڑکیاں جو خود کو کم سمجھتی ہیں آگے بڑھنے کے لیے وہ دنیا کا نہ سوچیں وہ یہ نہ سوچیں کہ لوگ کیا کہیں گے اگر آپ یہ بات اپنے دل اور دماغ سے نکال دیں آپ کو آگے بڑھنے سے کوئی نہیں روک سکتا آپ کو آپ کی منزل پار کرنے سے کوئی نہیں روک سکتا اسے کہتے ہیں عام کی عام اور گھٹلیوں کے بھی دھام آمنہ ریاض اپنا کچن چلانے کا پروگرام اور اپنا چینل خود شروع کرتی ہیں اور اتنا کماتی ہیں کہ جتنا لوگ باہر بھی نہیں کما سکتے انڈیا کے سب سے بڑی قیتہ نے تہار جیل میں قیدیوں کو ایک نئی راہ دکھانے کے لیے سنگیت کو بلایا جا رہا ہے یہ ذمہ داری ایک کلچرل سوسائٹی نے سمالی ہے جو جیل کے اندر تہار آئیڈل نامی مقابلہ موسیقی منعقد کراتی ہے اور رہائی کے بعد قیدیوں کو ایک بینڈ کے ساتھ کام کرنے کا موقع بھی دیتی ہے اسے اصلاحی یا ریفارم بینڈ کا نام دیا گیا ہے تو سنور و سنگیت کے سہارے سابق قیدیوں کی زندگی کیسے گزر رہی ہے دلی سے سوہیل حلیم تو رمل در پر کہلائے بلے بورے سالے کرموں کا دیکھے اور دکھائے تو رمل در پر کہلائے کبھی قتل کے الزام میں تو کبھی رازہ نہیں گئے اکرم نے اپنی زندگی کا بہترین حصہ جیلوں میں ہی کسارا لیکن پھر ایک دن اچانک ان کی زندگی ہمیشہ کیلئے بدل گئی موسیق جب میری زندگی کے اندر آیا تو مجھے ایسا محسوس ہونے لگا کہ یار کتنی دردگاک زندگی جی رہے تھے ہم کتنی خوفناک زندگی جی رہے تھے ہم تو ہم جیل میں یہ سوچتے تھے کہ باہر نکلیں گے پھر کوئی موٹا ہاتھ ماریں گے کوئی اور کریں گے تو اس طریقے کی سوچتے تھے کہ باہر آکے بھی ہمیں کریں ہی کرنا ہے ہم نے کوئی اچھی سوچ نہیں تھی ہماری اور اس سوچ کے اندر تبدیلی ہماری میوزک سے آئی ہے نہیں تو مجھے نہیں لگتا کہ دنیا کی کوئی طاقت ہمیں اس چیز سے دور کرتے یہ ریفارم بینڈ ہے ان سازندوں میں سے کچھ پیشاور سنگیتکار ہیں اور کچھ سابق قیدی کچھ نے سزائیں کاٹی کچھ بری ہو گئے اندر جیل میں جو انہوں نے سیکھا ہے باہرہ کے ریفارم بینڈ بنایا ہے تو میوزک کے تھرو اگر یہ کسی کے چہرے پر مسکرار دے سکیں تو یہ بھی ایک اچھا کام ہوگا اور پلس اسے ان بھی کریں گے تو اپنے اور اپنے پریوار کی جیوی کا بھی چلا پائیں گے یہ اس کا مقصد ہے لیکن یہ آسان کام نہیں کی قیدیوں کے ماتھے سے بدنامی کا داغ آسانی سے نہیں مٹتا ایک میسیج ہم یہ دینا چاہتے ہیں اس بینڈ کے تھرو کہ اگر کوئی جیل جاتا ہے اکرم جیسے لوگ جب جیل جاتے ہیں تو سزا صرف انہیں نہیں پورے خاندان کو ملتی ہے اور یہ تصویر کا دوسرا رخ ہے اس وقت مجھے بہت زیادہ کمی محسوس ہوئی اپنے آدمی کی اور بچوں میں بھی بہت بیمار رہے بہت زیادہ مصیفتوں سے مطلب یہ بچے پلے ہیں کسی نے کوئی ساتھ نہیں دیا سب اپنی اپنی گھر کی رستی میں گھرے ہوئے ہیں پہلی بات تو ساتھ ہی کون دیتا اپنے اپنے بچوں کے لیے کوئی کر لیا آج کی ٹیم میں وہی بہت بڑی بات ہے لفظ کتنے لیکن ریفارم بینڈ ان سابق قیدیوں کی زندگیوں کو ایک نئی سمت دے رہا ہے سر جیسے جینے کے لیے سانسیں ضروری ہیں بسی مجھے جینے کے لیے میرے کو میوزک ضروری ہے اپنے آپ میں کھو جاتا ہوں دنیا کی پروائی نہیں ہوتی یہ میوزک تھرپی ہے اثر کرنے میں ذرا وقت لیتی ہے لیکن پھر اس کا سریلا جادو سر چھکر بولتا ہے سحیل حلیم بی بی سی نیوز دلی اگر آپ چاہیں تو مجھ سے اور ہماری ٹیم کے دیگئے ساتھیوں سے ٹویٹر پہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں میرا ٹویٹر ہینڈل ہے ایڈ شفی نقی جامعی اس کے ساتھی سیربین اختتام کو پہنچا لیکن پروگرام میں پیش ہونے والے موضوعات پر اگر آپ اپنے خیالات کا اظہار کرنا چاہیں تو فیس بک پر ہمارا صفحہ حاضر ہیں آپ ہمارے ٹویٹر ہینڈل ایڈ بی بی سی اردو کے ذریعے بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں مجھے پوری ٹیم سمیت اجازت دیجئے خدا حافظ مجھے پیش موسیقی